کچھ عرصہ قبل معلوم ہوا کہ میں نیورو انڈوکرائن کینسر میں مبتلا ہوں میرے ذہن کی لغت میں یہ ایک بالکل نایا نام تھا مزید معلوم ہوا کہ یہ بیماری ہی نایاب ہے یعنی کم معلومات اور زیادہ خدشات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گویا میں ٹرائل اینڈ ایرر کھیل کا حصہ بن چکا تھا میں تو کسی اور سمت گامزن تھا ایک تیز رفتہ ریل پر سوار تھا جس میں میرے پاس خوابوں توقعات منصوبوں خواہشوں جیسا سامان تھا لیکن اچانک ٹکٹ چکر نے پیچھے سے آ کر میرا کاندھا تھپ تھپا کر کہا آپ کی منزل قریب آ چکی ہے اترنے کی تیاری کیجئے میں بھوکلاس آ گیا میری سمجھ میں کچھ نہ آیا نہیں نہیں ابھی میرا سٹیشن نہیں آیا نہیں اس ریل کا یہی اصول ہے اگلے سٹیشن پر ہی اترنا ہوگا اور پھر اسی لمحے مجھے اچانک احساس ہوا کہ ہم کسی بے وزن کار کی طرح انجان سمندر میں بے سمت لہروں پر بے رہے ہیں اس غلط فہمی میں کہ ہم ان لہروں پر مکمل اختیار رکھتے ہیں اس بدحواسی ہر بڑا ہٹ اور در میں گھبرا کر میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں میں فقط اتنا چاہتا ہوں کہ میں اس ذہنی کفیت کو اس ہر بڑا ہٹ کو در بدحواسی کی کیفیت کو اپنے اوپر تاری نہ ہونے دوں مجھے کسی بھی صورت میں اپنے پاؤں چاہیے مجھے دکھ تکلیف رنجو علم کو اپنے عصاب پر راج نہیں کرنے لینا میری تو بس یہی خواہش تھی یہی ارادہ تھا کچھ ہفتوں کے بعد ہسپیٹل میں برتھی ہو گیا بے انتہا درد میرے وجود میں تھا اس کا تو اندازہ تھا ہی لیکن اس کی شدت سے واقفیت ابھی ہوئی سب کچھ بے سود رہا نہ کوئی تسلی نہ دلاسا یوں کہ جیسے پوری کی پوری کائنات نے درد کا روپ دھار لیا ہو درد جو اس لمحے خدا سے بھی زیادہ عظیم محسوس ہوا میں ناتوان بے قص بیزار حالت میں جس ہسپتال میں پہنچا وہاں اسی بے پرواہی کے عالم میں معلوم ہوا کہ میرے ہسپتال کے بلکل سامنے لارڈ سٹریڈیم ہے میرے بچپن کے خوابوں کا مکہ اسی درد کے حصار میں ہی گرے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہاں ویون ریچڈ کا مسکراتا پوسٹر ہے جس کی جھلک میرے اندر کوئی بھی احساس پیدا نہ کر سکی یوں کہ جیسے وہ دنیا کبھی میری تھی ہی نہیں میں بالکل اس سے بے نیاز ہوں اسی درد کی گریفت میں جب میں اپنے ہسپتال کی بلکنی میں کھڑا تھا تو یہ احساس ہوا جسے موت اور زندگی کے اس کھیل کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے سڑک کے اس پار کھیل کا میدان ہے اس طرف ہسپتال ہے میں ہوں کہ ان میں سے کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں جو متین ہونے کا دعویٰ کرے نہ ہسپتال اور نہ سٹیڈیم دل بول اٹھا صرف بے سباتی کو ہی سبات ہے اسی احساس نے مجھے سپردگی اور بھروسے کے لیے تیار کیا اب چاہے جو بھی نتیجہ ہو یہ چاہے جہاں لے جائے آج سے آٹھ مہینوں کے بعد یا آج سے چار مہینوں کے بعد یا پھر دو سال فکر رفتہ رفتہ مادوم ہونے لگی اور پھر میرے دماغ سے جینے مرنے کا حساب نکل گیا پہلی بار مجھے لفظ ازادی کا احساس ہوا صحیح معنی میں ایک کامیابی کا احساس اس کائنات کا یہ سچ میرے یقین کو کامل کر گیا اور اس کے بعد لگا کہ وہ یقین میرے جسم کے ریشے ریشے میں بھر گیا ہے وقت ہی بتائے گا کہ وہ ٹھیرتا ہے اس سفر میں دنیا بھر سے لوگ میری صحت مند ہونے کی دعا کر رہے ہیں میں جن کو جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا وہ سبھی الگ الگ جگہوں اور ٹائم زون سے میرے لئے عبادت کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ان کی دعائیں بھی مل کر ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہو گئی ہیں جو کہ تیز رفتار زندگی کی روح کی ماند میرے دھڑ سے ہوتے ہوئے سر سے پھوٹنے لگی ہیں یہ پھوٹنے لگی ہیں کبھی کوئی کلی بن کر کبھی کسی پنکڑی کی طرح کبھی ٹہنی اور کبھی شاک کی طرح میں ایک حسین اور پرلطف احساس کے تابع انہیں دیکھتا ہوں لوگوں کی نیک کوائشات پرخلوص الفاظ سے پورتی ہر ٹہنی ہر پتی اور ہر پھول میری زندگی کو حیرتوں خوشیوں اور تجسس سے سرشار کیے جاتی ہیں اب احساس ہوتا ہے کہ جیسے ضروری نہیں کہ لہروں پر تیرتے کار کا ان پر اخیار بھی ہو یہ تو یوں ہے کہ جیسے آپ فطرت کی آغوش میں جھول رہے ہوں بے مثال ادھکار عرفان خان کا خط آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے جو انہوں نے کینسر کی ایک نایاب قسم میں مبتلا ہونے کے بعد دوہزار اٹھارہ میں لندن ہسپتال سے لکھا تھا موسیقا موسیقا